بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا حوث محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجرل چینل پرموشن لینے تمام دیکھنے والے وہ خوش آم دیکھ ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامباد میں پی ٹی آئی کا جلسے کے اجازت آخر کار مل ہی گئی تھی جس کے بعد سنجانی جو اسلامباد کا بڑا مشہور علاقہ ہے وہاں پر یہ پی ٹی آئی کا جلسہ منعقد ہوا اور اس جلسے کے منعقد ہونے کے بعد جو پی ٹی آئی پر مشکلات پھر دوبارہ شروع ہی کارکنوں پر اور لیڈران پر اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بڑے پرمارے پر گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اس میں کون کون سے لیڈر گرفتار ہو گئے ہیں اور پولیس کس کس لیڈران کو گرفتار کرنے کے لئے چھاپے مار رہی ہیں اور کتنے کارکنوں میں گرفتار ہو گئے ہیں ایس ایس پی پر جو زخمی ہو گئے تھے پولیس پر حملہ کیا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا ایک قانون ابھی بنا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سات بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنا ہوگا لیکن یہ دس اور گیرہ کے درمیانے جلسہ ختم ہوا رات کو جس پر ڈپٹک مشنر نے بھی قدم اٹھایا اور حکومت کی طرف سے یہ واضح اعلان کر دیا گیا تھا کہ گرفتاریاں ہوں گی اب آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے گرفتاریاں ہوں ہیں اور کون کون سے لیڈر رکوش ہو گئے ہیں اور ساتھ ہم آپ کو آج کے بھی لاغ میں یہ بھی بتائیں گے ناظرین کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو عمران خان کی رہائی کے لیے دو ہفتوں کا حکومت کو ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ایک بہت بڑا حلف لیا آج کے یہ دو جلسہ منت کی دعا تشنگانی میں وہ حلف کیا تھا جس کی وجہ سے حکومتی ایوانوں نے ایک خلب لیمیچ گئی ہے ناظرین آج کے اپنے بھی لاغ میں بتائیں گے لیکن جیسا کہ ہم آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلیس کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسلامباد سے بروقت تجزیہ اور خبریں آپ تک پہنچ سکیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئے تو قائنلیس کو شیئر اور لائک بھی ضرور کیجئے گا ناظرین اسلامباد میں پی ٹی آئی کا جو جلسہ منعقد ہوا سنگ جانے کے مقام پر اس میں بہت بڑی تعداد میں جو کے پی کے سے کارکن تھے انہوں نے اس میں شرکت کی اور راول پرنڈی اسلامباد سے بھی کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی اور جو مضافات ازلا تھے مضافات اسلامباد کے وہاں سے کارکنوں نے بہت کم تعداد میں شرکت کر سکے جس کی بڑی وجہ اسلامباد میں بظاہر تو ٹریفک چل رہی تھی لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلامباد راول پرنڈی کے 39 یعنی 49 سے زائد مقامات پر کنٹینر لگا دیا گئے تھے حکومت کی طرف سے اور یہ کنٹینر لگا کر ٹریفک مکمل جام کر دی گئی تھی موٹر سائیکل تک کے گزرنے کی جگہ نہیں رکھی گئی تھی اور اگر جگہ دی گئی تھی جو جلسے میں پہنچنے کے لئے کارکنوں کو وہ بھی آخر کار حکومت کو بند کرنا پڑی لیکن یہاں جو پیٹھائے کے کارکن تھے وہ رات گئے یعنی رات کو آٹھ وجہ سے وہاں پر موجود تھے اور مسلسل پوری رات وہاں پر موجود رہے اور اس کے بعد کارکنوں نے دوپہر میں یعنی سرج کی گرمی میں تپش میں وہاں پر بیٹھے رہے گیا تھا لیکن یہ چار بجے جلسہ شروع ہوا اور جو مسلسل چلتا رہا ٹریفک بہت زیادہ جام رہی پورے اسلام بارناوڑپنڈی کو جام کر دیا گیا سیل کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود کارکنوں بڑی تعداد میں جلسہ گاہ میں پہنچ گئے ناظرین جلسہ گاہ میں پہنچنے کے بعد جو سات بجے کا وقت دیا گیا تھا مقام انتظامے کی طرف سے اس کے فوراں بعد ایک اطلاع دی گئی جو وہاں کے انتظامیات تھی جلسے کی ان کے ساتھ بچ چکے ہیں جلسہ فوراں ختم کیا جائے لیکن جلسہ نہیں ختم کیا گیا جس کے بعد پولیس کے ایک بھاری نفری جو چھتیس نمبر چونگی شنگچانی کے قریب وہاں پر آ گئی اور کارکنوں کو روکا جلسے میں شرکت کر لیے جس پر وہاں پر ایک حادثہ پیش آیا اور شیلنگ کی پولیس نے اور کارکنوں کی طرف سے بھی دنگا مشتی کی گئی جس سے ایس ایس پی جو اپریشنل تھے ان پر حملہ ہوا اور وہ زخمی ہو گئے ناظرین شیلنگ بھی ہوئی زخمی بھی ہوئے ایک تو یہ جو مقدمات قیم کی گئے پی ایٹی آئی کے قائدین پر اور کارکنوں پر اور ساتھ ہی دوسرا مقدمہ دائر کیا گیا جو حال ہی میں قانون قائم کیا گیا تھا سینٹ اور قومی اسمبلی سے اس کی منصور لی گئی تھی اور صدر مبرکت کے سائن سے وہ قانون بنا تھا اور یہ صرف دو دن پہلے یہ قانون بنا ناظرین جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو سابقا ویڈیو تھی اس نے بتایا تھا کہ یہ قانون کیوں بن رہا ہے اس کی اب چھامنے وجہ آگئی ہے کہ وہ قانون ایٹی آئی کے اس جلسے کے لیے بنایا گیا شاید کیونکہ اس قانون کے تحت جو کارکنوں پر اور قائدین پر انتظامیوں پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ مقدمات قیم کرنے کے بعد ایک بڑے پرمانے پر جو ان کی گرفتاریاں تھی وہ شروع ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو اسلامباد رالپنن میں سکوٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے اور جو کارکن وہاں سے ڈسپرس ہوئے ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی یہ بڑی کاروائی ہے ناظرین جو گرفتاریوں کی اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جو جلسے کے منتظمین تھے اور بالخصوص جو تقریر کی وزیر اعلیٰ کے پی کے یعنی خیبر پختون خانے اور ان کی تقریر علی امین گنڈاپور کی جو تقریر اس پر خوب لے دے ہوئی کیونکہ انہوں نے بہت ساری ایسی گرفتگو کی اپنی تقریر میں جس سے وہ وزیر اعلیٰ کم اور ایک پارٹی کے رہنما یا کارکن زیادہ لگ رہے تھے انہا کہ ان کے پاس ایک بڑا پورٹفولیو ہے انہوں نے جو گرفتگو کی انہوں نے بہت زیادہ ایسی گرفتگو کی جس سے انہیں شاید جلسے میں تو شاباش مل گئی کارکنوں نے تالیاں بھی بجائیں لیکن جو دیگر عراقین تھے جو دیگر باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اسے بہتر محسوس نہیں کر رہے ہیں اور یہ حکومت کی طرف سے بھی غلط کام کیا گیا کہ جو کنٹینر لگا کر پورے دونوں شہروں کو جام کیا گیا موٹروے کو جام کیا گیا اور اس طرح جو سڑکیں ملا رہی تھیں اسلام پاہ راولپنڈی کو دوسرا ظلہ سے اسے جام کر دیا گیا ناظرین ایسا خوف و حراس پیدا سے روکھنے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ حکومت کے الٹا خلاف گیا ہے ناظرین اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو موجود ہیں یہاں پر مختلف ممالک کی جو ایمبیسز موجود ہیں وہاں کے ایمبیسٹرز بھی اس کو مکمل طور پر دیکھ رہے تھے انہوں نے یہاں کی لمحہ رپورٹس اپنے ممالک کو بھی پہنچائی اور یہ جو رپورٹ یہاں سے گئی ہیں شاید کوئی اتنی بہتر نہیں گئی کیونکہ حکومت کی طرف سے اجازت بھی دی گئی جلسے کی اور ساتھ ہی قدغن بھی لگا دیا گیا کہ جلسے میں شریک نہ ہو سکے یہ بظاہر دوری ایک بات ہے اور ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میڈیا پر بھی غیر اعلانیہ قدغن لگایا گیا اور تمام چینلز کو اہدایات جاری کی گئی کہ عمران خان کی جلسے کی لائیو کوریج نہیں کریں گے اور اس معاملے پر جب اصاف جو روزنا ماؤ صاحب کی جو ایک چینل ہے ای بی این انہوں نے اسے لائیو دکھانے کی کوشش کی تو ان کو ڈی ویلیو کر دیا گیا یعنی ان کو میڈیا سے ہٹا دیا گیا اور وہ جو چل رہا تھا یہاں کیبل پر اسے ختم کر دیا گیا ناظرین ایسے ہی دیگر جو چینلز تھے انہوں نے اپنے سٹلائٹ چینل پر اپنے پورے جو عمران خان کا جلسہ تھا سنگ جانی میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اس کو لائیو کوری نہیں کی لیکن ان کو جو ڈیجیٹل چینل تھے یعنی یوٹیوب چینل جو تھے وہ اس کو لائیو کور کرتے رہے ناظرین یہ قدغن تھا اور اخبارات بھی اس انداز سے اس کو شاید نہ کور کر سکے ناظرین بارال یہ اگلا میدان پی ٹی آئی نے بتا دیا ہے کہ وہ لاہور پنچاب میں جائیں گے اور اس کے لیے انہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں وقت بتائے گا لیکن دو ہفتے کا جو تارگرٹ دیا ہے پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کے لیے اس میں انہوں نے تمام جو شرکت ہے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر موجود تھے ان سے ایک حلق لیا ہے کہ اگر عمران خان کو دو ہفتے میں رہانہ کیا گیا تو ہم جانے دے دیں گے اور جس پر تمام جورا کی ان وہاں پر موجود تھے کارکون موجود تھے انہوں نے حلق دیا کہ ہم اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہیں چاہے ہمیں پھانسی پر اٹھا دیا جائے چاہے گرفتار کر لیا جائے چاہے ہمیں گولیوں سے اڑا دیا جائے ہم اپنے لیڈر کو رہا کر کے رہیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے یا پی ٹی آئی پر ایک مزید شخت اور مشکل وقت شروع ہو چاہتا ہے یا عمران خان کا ٹرائل جو فوجی عدالت میں شروع ہونا چاہ رہا تھا ان کی نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید ماں پر یہ آغاز ہو وہ شروع کر دیا جائے یہ آنے والا وقت بتائے گا بہرحال جو پاکستان کا جو ایمج ہے جو کل کے جلسے سے سنگزانی کے جلسے سے انٹرنیشنل سطح پر کوئی اچھا نہیں گیا اپنے اوز صدیق انظر کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ